اللہ کے نام سے شروع جو نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو غور فکر کرتے ہیں my dear student ASSALAMU ALAIKUM I'M YOUR TEACHER SASH advertising I hope all of you would be happy I am also fine my dear students my two day topic is chapter number one physics الحمدللہ I have done all the year number one today I am going to start exercise chapter number one آج سے انشاءاللہ میں exercise حمل کریں گے انشاءاللہ آج سے ٹھیک ہے آپ کی جو یہ بھوک ہے آپ کی ٹھیک ہے it has two section section A اور section B ٹھیک ہے today I will solve the question of section A ٹھیک ہے important اس کے اندر میں آپ کو کراؤں گا سب سے پہلے ہم اپنی اس کو پڑھتے ہیں بک کی unit کو section A اندر سے کھا جا رہا ہے کہ multiple choices ہیں multiple choices ہیں these are the multiples ٹھیک ہے it's come in your paper ٹھیک ہے اور آپ کا جو پیپر آتا میں نے خال سے I think 40% کا ہوتا ہی ہے 60% آپ کو 30 ہوتی ہے اور 40% کا آپ کا جو ہے وہ mcqs آتے ہیں ٹھیک ہے تو mcqs بھی those people are able to attempt the mcqs ٹھیک ہے their concept is excellent ٹھیک ہے they study in higher level in very good and excellent manner ٹھیک ہے and as well as have excellent concept ٹھیک ہے they are able to attempt the mcqs تو mcqs is بہت easy ہے ٹھیک ہے اور میں جب آپ کے سامنے اس کو read out کروں گا تو انشاءاللہ you will reply ٹھیک ہے سب سے پھلے اس کے اندر جو ہمیں جو دیا ہوا ہمیں mcqs اس میں ہماری بک میں ایک figure show کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا the figure 1.26 show part of veneer scale what is the reading on the veneer scale ٹھیک ہے اس کے اندر سوال کرنے کے بعد they give four option ٹھیک ہے a b c d ہمیں یہ دیا ہوا لیکن اس پہ لگائیں گے ٹھیک ہے چاہتے تم آپ کو چاہتے کہ میں آپ کو بلتا بھی یہ لگا لیں ٹھیک لیکن میں آپ کو practically کر دکھاؤں گا ٹھیک اب آتے اصل موضوع کے طرف اس کے اندر ورنیر scale دیا ہوا ہے اور ورنیر scale کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے steady کیا ہے ورنیر scale has two type of scale دو scale ہوتے ہیں اس کے اندر بہت توجہ سنیے گا میں پوری confidence اور پوری energy ساتھ پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور رک رک کے چل رہا ہوں ساتھ لے کے چل سکو ٹھیک ہے جلدی نہیں کر رہا میں ٹھیک ہے تو ورنیر scale ہمیں پتہ تھا کہ دو scale ہوتا ہیں one ہوتا man scale جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ 70 میٹر میں ہوتا اور دوسرا ہوتا ہمارے پاس ورنیر scale ٹھیک ہے گو کہ ہم نے اس کو نہیں سیکھا اگر میرے پاس کوئی اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں آپ کو کر دوں گا آپ کو ٹھیک ہے دونوں کر آنگا دونوں آگے ٹھیک آپ کو تاکہ آپ کو اور آپ کا کانٹسے بھول اگر سٹونگ ہو جائے مضبوط ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کو آئے گا تو آپ انٹوں میں کر لیں گے سوچ لیں در ٹھیک اچھا میں بات کرتا دو دو scale ہوتے ایک من scale اور من scale بائ the help of من scale as من scale ان دونوں کے help کسی بھی چیز کو major کرتے ھیک دو اس کے جا ہوتے ایک اوپر کی طرف اوپر کی طرف جو ہوتا ہے جو نیچے کی طرف ہوتا وہ اس کا outer جو ہے وہ جیسے یہ اس کا outer جو ہے اس کو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے اندر کی طرف اور ایک اس کی را لگی ہوتی اندر کی طرف وہ اس کا deep معلوم کر رہی ہوتی ہے اچھا اس کی روڈ ریڈنگ جی گئی ہے سمجھانے کے لئے آپ کو کہا گیا کہ اس کی ریڈنگ نہیں آرہی مثال کے طور پر ٹھیک ہے سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن ایس پر ریڈنگ یہ 0 کی یعنی 0 تک یعنی کوئی ہم نے object کا size لیا ہے اس کا size لیا ہے اس کی لیندھ لیا اور اس کی لیندھ کہا تک آئی ہے انہوں نے 0 دیا ہو ہے ٹھیک تو میں نے ایک skill drag کیا اس میں بھی کیا ہوا ہے یہ سے لے جہاں تک یہ سے لے گر یہ تک کا skill drag کیا ٹھیک ہے اور یہ ہے وہ 1 cm کا ہے کیا یہ 1 cm کا اور یہ میلی میٹر ہے میلی میٹر اور ہمیں پتا ہے 1 میلی میٹر 10 میلی میٹر کس برابر 1 cm برابر ہوتا ٹھیک ہمارے جو size آئے کرنا کچھ بھی نہیں ہے اس میں 4 option دی میں اور انہوں نے option میں کیا کر دیا 1 کو 10 کر دیا 2 20 کر دیا 20 30 30 کر دیا یعنی بڑا کر دیا اس کو فرقی پڑتا ٹھیک پڑتا ہم کیا کر رہا میجر کر بتان ہے کان تک 0 تک یعنی جو size آیا وہ کیا ہے اس نے picture دی بس ایسی ٹھیک ہے picture دینے کے بعد ہم نے کان تک کرنا یہاں در کون کرنا ہم نا تو سیدھی سیدھی بات یہ 6 تو یہ 6.1 جس بھی آدھے دے کر دی ہے یہ دو گئے میلی 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 آدھا ہو گیا آدھے ہیں ایک دو تین چار پانچ آدھے یہ بھی ہیں اب اس کو آدھے کو بھی آدھا کر دیا ہے میرا مقصد یہ تو دس آگا ہے میلی میٹر کو بھی آدھا کر دیا میلی میٹر کو بھی آدھا کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ جو سائس کو بھی آدھا کر دیا ٹھیک ہے اب یہ دکھتا ہو گیا 6.50 ہو گیا اب یہ چاہیدھا 6.60 ہو چاہیدھا لیکن یہ کہاں پر ہے 6.65 6.65 تو اس کے در پاس we have 4 option ہمار پاس option 6 50 7 سینٹی میٹر اور 7 45 سینٹی میٹر تو ہمار پاس جو جواب وہ کیا ہے 6 65 یہ والا ہے 6.55 ٹھیک ہے میں اس کو آپ کو بعد میٹ ٹیٹرل میں اور بتا دوں آپ کو ٹھیک ہے سمجھو بہت اس میں جائے جائے ٹیم مقصد ہمیں 10 15 25 منٹ کی بنانی اس سے زیادہ ہو جائے ٹھیک نا ٹھیک ہے یہ سکیل کو بڑھا کر دیا اب سکیل کے انتر ہمار پاس چیز نہیں سکیل دیا بس اس میں جواب بھی اس کا یہ ہے جواب میں چاہتا تھا جواب ٹک لگا دیتا لیکن میں یہاں پر سمجھا پورا کر گئے کھول کے مقنیف 55 ہو گیا بس that's it ٹھیک ہے اب نیچے کی طرف آتے ہیں question number 2 یہ سمجھنے والا question ہے اس کے اندر question number 2 کہا جا رہا ہے کہ 10 identical steel ball each of mass 27 gram our water 10 identical steel balls each of mass 27 grams are immersed in a measuring cylinder having 20 centimeter cube of water the reading of water level raised to 30 centimeter cube what is the density of the steel اب اس پہ باتا جا رہا ہے کہ ایک ball ہے ایک steel کی ball ہے irregular shape کے اندر ہے کس اندر ہے we know very well irregular shape ہم کس کس دنسی تھی وہ کس measure کرتے ہیں measuring cylinder کے اندر اس نے تفصیل سے نہیں بتایا ایک ball ہے steel کی ہے وہ جو شیم موجود ہے اس میں وہ نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو میجر کریں گے میجرنگ سیلنڈر میں تو سوال والا بھوک والا سوال ہم سے ہی کر رہا ہے کہ دس ایک بولے جس کا وضعان ہے ستائیس گرام ٹھیک ہے اور دس بولے جو ایک جیسی ہیں ان دس بولوں کو اس نے کیا کیا کہ پانی کے اندر ڈال دیا میجرنگ سیلنڈر میں ڈروپ کر دیا اور میجرنگ سیلنڈر میں ڈالنے سے پہلے جو وارٹر تھا اس کی جو انہوں نے ریڈنگ دی تو اس کی جو ریڈنگ تھی وہ تھی 20 سنٹی میٹر کیوب اور جب وہ ڈراب کر دیا تو فائنل جو ہمارا پاس جو پانی کی جو ریڈنگ آئی وہ آئی 50 سنٹی میٹر ٹھیک ہے اب وہ بولا find out the density اب اس میں دو چیزے ہوئے سب سے پہلے ہمیں density معلوم کرنے کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے ماس ماس اس نے میں ڈاریک نہیں دیا ماس اس نے میں ڈاریک نہیں دیا ایک بول کا ماس بتا دیا تو یہ تو ہمیں آتا ہے کہ ایک بول کا بتا دیا تو اگر دس کا ہے یا بیس کا ہے یا زیادہ کا ہے تو ملچپلائی کر دیں گے اور ماس سے بھی نکل کے آ جائے گا ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے اگر میجلنگ سلنڈر کے اندر ہمارے پاس اگر دو آجائے ہمارے پاس ریڈنگ آجائے ایک کسی کو ڈراب کرنے سے پہلے اور ایک ڈراب کرنے کے بعد تو ہم کے کرتے ہیں دو رو کو آپس میں مائنس کرواتے تھے جو بڑی آلی ہوتی ہے اس میں سے جو لیس ویلی ہوتی اس کو نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے سوال ہماری سمجھ میں آگیا آپ کے آگیا آسان سوال ہے چاہے تو اس کو زبانی بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کو کتا والے کو جو ہے وہ ریٹن میں دینا پڑے گا میسے میٹک فارم میں دینا پڑے گا ہمارے کو سب سے پہلے سب سے پہلے ہم کے کریں گے ڈیٹا لکھیں گے جو میں کتا والے نہیں دیا ہے ڈیٹا کیا ہے ماس آف ماس آف آ بال ایک بال کا ماس ٹونٹی سیون ماس آف آ ٹین بال ٹین بال کے لیے میں نے کہا کیا ہے ٹونٹی سیون کو ملٹیپلائے بائی ٹین ٹونٹی سیونڈ آگیا یہ ٹوٹل ماس آگیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا آگیا دس گیند کا دس بال کا we get the mass of ٹونٹی سیونڈ گرام یہ گرام ہے ٹھیک ہے یہ گرام میں آتا یہ گرام کے اندر ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں نے کہ کیا جب میری ریڈنگ میں نے لکھا یہ initial value یہ کب کا value میں جب میں نے پانی کو میں سیلنڈر میں ڈالا تھا اور جب ڈالنے کے بعد یہ final value جب میں نے دیکھا کہ پانی اوپر تک آگیا ہے اس میں بھی دس تیس ویلیم بھی دکھایا ہے جو پہلا تھا اور final کیا ہوگی ڈالنے کے بعد جو بھی اپنے object ڈالا ہے whatever drop the object آ گیا ٹھیک ہے دونوں کی میں نے لڈنگیاں دی دی اچھا کتاب ہم نے کیا مگرہ find the density density کو رو بولتے ہیں اس کو کیا پلتے ہیں گریگ زبان کا میں نے پڑھا تھا رو ٹھیک ہے رو پی سے پی لائے کا پی ہوتا ہے ہمارا یہ یہ ان کی زمان میں ہے کن کی گریگ زمان میں ٹھیک ہے وہ رو بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے density کو اپنی زمان میں وہ بولتے ہیں اور ہم اپنی زمان میں شاید کسافت بولتے ہیں شاید شاید انگلیس پہ ڈینس بولتے ہیں density ڈینس بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم نکالیں گے اس کی ماس تو میں یہی نکال لیا ماس میں نے یہ نکال دیا سوال کو میں لمبا کرنے کی وجہ میں نے شورٹ کیا سوال تو ہم نے کیوں نے ماس تو میں یہ نکال لیا مجھے کچھ چیز کی ضرورت ہے دو چیز صحیح ہے مجھے سب سے پہلے چاہیے مجھے والیوم اور پھر دنسیٹی دنسیٹی ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہی دنسیٹی ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کریں گے والیوم کیلئے ہمارا فارمولا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میں لگ اس کو ڈیلٹا ڈیلٹا کا مقصد ہوتار چینج تبدیل ہونا کسی چیز کا کم زیادہ ہونا تو جو ہمارے پاس والیوم وہ کیا ہو رہا ہے کم سے زیادہ کی طرف جا رہا ہے تو میں یہ اس کا مطلب یہ کہ والیوم کم سے زیادہ کی طرف جا رہا ہے تو میں نے لگایا ڈیلٹا وی کا مقصد والیوم ٹھیک ہے نا کم سے میں یہ فارمولا پوٹ کر دیا وی سے والیوم ایف سے فائنل والیوم اور مائنس انیشل والیوم یعنی سٹارٹ کا والیوم ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو یہاں لکھا یہ مجھے ریکوائر ہے میں اس کو یہ میں نے ویلو پوٹ کی یہاں سے اٹھا کر ٹھیک ہے ویلو پوٹ کرنے کے بعد مجھے ملا آٹی سینٹر والیوم کس کا ہے جو گین نے جو بول نے جو اسپیس اکوپائی کیا ہوا ہے والیوم کا مقصد ہے کتنا کتنا آسو پانی کے اندر کتنا اکوپائی کیا ہوا ہے پانی کی تو وہ تھی اتنا اوپر آگی اسپیس اسپیس نے دیرا ہوا ہے یہ دس گین کا والیوم آیا دس گین کا یہ پتہ لگا ہمیں کہ کتنا جگہ گری ہے کتنا اسپیس اکوپائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جب یہ آگیا ہمارے پاس یہ میرے نمبر بند دیا نمبر دو میں کیا ہمارے جو رکوائر ہے وہ دنس 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 پتہ ہے ماس اپان والیوم میچے میں لکھا ڈیلٹا والیوم نہیں چین والیوم ٹھیک لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں نے کیا ڈیلو پٹ کر دی ڈیلو سیونٹی گرام میں نے کیا لیا ڈیلو لیا ڈیلو آپ ڈیلوائیٹ کریں گے تو آپ کر لیں سارا کم کر آیا ہم سارا کس کی پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ کس کی پروڈکٹ ہے دنس دی میں کیا کیا آیا ہیں ماس ہے ماس کو گرام سے ظاہر کر دیا اور والیوں میں ٹھیک ہے آپ چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور کتاب میں بھی مختلف آپ کو اس نشان لگا لیجئے اس کا c ہے اس میں 9.0 دیا ہو ہے اس کوئی value نہیں ہو دی 9 نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ سوال number 2 ہو گیا ٹھیک ہے سمجھے بہت ہی آچھا اچھا اچھا اب چل دیں سوال number 3 کے طرف سوال 3 جو ہمیں کہا جا رہا ہے وہ show نہیں کیا ٹھیک کوئی ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن اس کا mass بتلا دیا is immersed in water as shown in figure اس کو پانی میں drop کر دیا گیا اور figure میں دکھا جا رہا ہے what is the density of the material from which object is made ٹھیک اب اس object کو پانی میں ڈال دیا گیا تصویر ڈائنٹی سیٹی میٹر اور find out کیا کرنی density کرنی ہے ٹھیک ہے تو one میں میں کیا کیا یہ فارمولا میں میں یہاں رکھا ٹھیک ہے اور 90 کو 40 سیٹی میٹر کیو کس کا volume آگیا اس object آگیا volume یہ آگیا اور بہت اس نے ہمارے کو ایک ہی دیا ہو ہے ایک ہی object ایک ہی ماز دیا ہو ہے ڈائر ہم نے کیا density کا formula لکھ کر ہم نے ٹھیک ہے اور 100 upon 40 کے تو ہمارے پاس 2.5 کیا آگیا gram meter cube آگیا یہ ہمیں density کسی مل گئی یہ ہمیں اس object کی density مل گئی جو 100 gram کا تھا اور i don't know what kind یہ آپ کو سکھا ہے density نکال ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ آگئی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس object نے اس object اس object نے 1 centimeter میں جو جگہ گری ہوئی ہے وہ یہ ہے اور اس کا وجہ نے وہ اتنا ہے یہ ہوگیا اس کو divide کر رہے ہے تو this is the question number 3 ठीक ہے यह نے हल करва دیا ठीक है अब आते है इस के नज़ा आप को ठीक है अब यह जो सवाल है कि question number 4 है ठीक है इस question number 4 के अजर हा question number 4 में कहा जा रहा है के अचीप रेपर is 4.5 centimeter long and 5.9 centimeter white its area up to significant figures will be ठाँ असाल लबदों में कहा रहा है कि इस ने कहा है कि एक चीप का रेपर है चीप का जो हाती है लेस वगरा जो खाती है उसकी थेलिए उसका रहे और उसकी जो लेंद है 4.5 centimeter 4.5 centimeter ठीक है लंबा है और जो उसकी वीट वीट 5.9 centimeter ज्यादा उसकी ठीक है अच्छा अब बोलना है के फाइड दा उसका area बालूम करो अच्छा अब हमार को यह किस फाउम्ट के लिए 2D है 2D इसमे हाइड नहीं पूची यह सेंपल एक 2D जो है इस तरह की इस तरह का कोई जो है रहे वो object है पूची पूची अच्छा इसमे फार्बूला कोई लेगेगा फार्बूला मरबास वह वार लेगेगा कोई लेंध इन्टूबिट ठीक यहाँ फार्बूला लेंध इन्टू बोल दो यह वेड़ वेड़ बिल दो खीक है अब हमारे पास इसकी क्या होगई 4.5 आगई और विड़ आगई 5.9 खीक है तो इसको अगर मुल्टिप्लाइ करके दिखीए तरह मुल्टिप्लाइ करें 4.5 6.6 से तरी आयो 26.55 26.55 26.55 26.55 25.55 25 cm क्या आएगा 9 square square ठीक है तो यह आपका आपको आज का पसंद आया होगा 99.55 25.55 26. руб 26.55 26.55 26.55 26.62 I will reply السلام علیکم